شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہمارا جو کلاس ہے وہ ہے ریسپیریٹری سسٹم کے حوالے سے ریسپیریٹری سسٹم ہے جو انسان کے سروائیول کے لئے بہت ضروری ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ سسٹم ہے وہ ہے ریسپیریٹری سسٹم اب ریسپیریٹری سسٹم کیا ہے اس میں کون کون سی سسٹم انوالف ہوتے ہیں اس میں کون کون سی ارگن انوالف ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اوبجیکٹو ڈیفائن ریسپیریٹری سسٹم ریسپیریٹری سسٹم کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ what is ریسپیریٹری سسٹم what is the types of ریسپیریٹری سسٹم ڈیفائن ریسپیریٹری سسٹم ریسپائریشن کو ہم ڈیفائن کریں گے ڈسکرائب ڈسٹرکچر اینڈ فنکشن آب تی فالیونگ اپر ریسپائریٹری ٹریک اور لور ریسپائریٹری ٹریک اپر ریسپائریٹری ٹریک اور لور ریسپائریٹری ٹریک یہ ایم سی کیوز کے لئے بہت ہی ضروری ہے یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ اپر ریسپائریٹری ٹریک کون سا ریسپائریٹری ٹریک ہے اور اس میں کون کون سے ارگن انوالف ہوتے ہیں تو اپر رسپیریٹری ٹریک میں نوز پیرنگز اور لیرنگز انوالف ہوتا ہے اور لور رسپیریٹری ٹریک کون سا رسپیریٹری ٹریک ہے اور اس میں کون کون سے ارگن انوالف ہوتے ہیں تو لور رسپیریٹری ٹریک میں ٹریکیاں برانکیل ٹری اور لنگز انوالف ہوتے ہیں discuss the physiology of respiration by explaining the mechanism of respiration کے physiology کو ہم اس mechanism کے تروں discuss کریں گے pulmonary ventilation, external respiration, internal respiration, discuss nervous control of respiration جو کہ بہت ہی important ہے briefly discuss the lungs volume and capacities دیکھئے simple words میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھانی کی کوشش کروں تو respiratory system اس طرح سے define کرتے ہیں کہ respiratory system is the system in which consist upon lungs and the organ which responsible for the air passageway وہ system جو کہ consist ہوتا ہے lungs پہ جس میں lungs ہوتے ہیں اور وہ organ ہوتے ہیں جو کہ responsible ہوتے ہیں respiratory system کے لئے یا respiration کے لئے جیسے کہ ہمارے ساتھ وہ اس organ میں involve ہوتے ہیں parings, larynx, trichia, bronchi, bronchules and lungs alveoli ٹھیک ہے جی تو یہ سب respiratory system میں آتے ہیں definition a system consisting of lungs and air passage specialized for the intake of oxygen and exchange of gases with the blood وہ system جس میں کیا ہوتا ہے جو کہ consist ہوتا ہے lungs پہ, air passage پہ ٹھیک ہے جی air passage میں کیا آتا ہے air passageway nose, mouth, larynx, trichia, bronchi, bronchule یہ سب کس چیز میں آتا ہے air passages میں آتے ہیں specialized for the intake of oxygen جو کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا function کیا ہوتا ہے specialized for the intake of oxygen یعنی اس کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ oxygen کو intake کرتے ہیں and exchange of gases اور gases کا exchange کرتے ہیں with the blood blood میں ٹھیک ہے جی blood میں gases کا exchange کرتے ہیں اور oxygen کا intake کرتے ہیں کیا respiratory system اچھا جی اب respiration کیا ہے the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the cell of the body یعنی انسان میں اور انوارمنٹ میں جب ہوا کا exhale ہو جائے یا انہیل ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں respiration کہہ سکتے ہیں انسان میں جب وہ oxygen کا انہیل ہو جائے اور carbon dioxide environment میں exhale ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم respiration کہہ سکتے ہیں اچھا جی دیکھئے ہم دیکھئے ایک ہے respiration اور ایک ہے respiratory system optikram respiratory system وہ system ہے وہ organ جو کی respiratory system کو بناتا ہے تو اس کو ہم respiratory system کہتے ہیں اور respiration کیا ہے respiration oxygen and carbon dioxide کا exchange کرنا between atmosphere and the cell of the human body اب ریسپائریشن اب ریسپائریشن جو ہےنا ایک فیزیولوجیکل پنامنا ہے یہ ریسپائریٹری سسٹم جو ہےنا یہ اناٹمکل پنامنا ہے اور یہ ریسپائریشن کیا ہے؟ فیزیولوجیکل پنامنا یا فیزیولوجیکل فنکشن ہے ریسپائریشن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریسپائریشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the exchange of oxygen between the atmosphere and the lungs جب ایکسچینج آف اکسیجن ہو جائے لنگز اور ایٹماؤسپیر یعنی لنگز اور انوارمنٹ کے درمیان یعنی پپڑوں اور ماحول کے درمیان جب ایکسچینج آف اکسیجن ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریسپائریشن کہہ سکتے ہیں اچھا جی اب ہمارے ساتھ ہے پنکشن آف ریسپائریشن ریسپائریشن کے پنکشن کون سے ہے ریسپائریشن کے دو مین پنکشن ہیں ایک ہے ریسپائریٹری پنکشن ایک ہے نان ریسپائریٹری پنکشن ریسپائریٹری پنکشن وہ پنکشن ہے ریسپائریٹری پنکشن اس پنکشن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اکسیجن بلیڈ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور سیو ٹو بلیڈ سے ایکسکریٹ ہوتا ہے with the help of lungs through the environment ریسپائریٹری پنکشن ہم اس پنکشن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اکسیجن بلیڈ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور سیو ٹو بلیڈ سے ایکسکریٹ ہوتا ہے with the help of lungs through the environment اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ what is the difference between the what is the difference between respiratory and non-respiratory پنکشن تو آپ سیمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ respiratory پنکشن وہ پنکشن ہے جس میں الویولائی سے یا الویولائی میں جو بلیڈ کی کیفیل ریسپائی جاتے ہیں وہاں سے سیو ٹو ایکس سائٹ پہ ایکسکریٹ ہوتا ہے انوارمنٹ میں our environment سے our environment کی جو اکسیجن ہے وہ اس الویولائی کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے بلیڈ میں اور بلیڈ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جتنے سیلز ہیں ہیومن باڈی کے وہاں پہ یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو یہ پنکشن ہے respiratory function اچھا جی اب respiratory function کے کچھ example ہے respiratory function کے example میں involve ہے فلمونری ventilation نمبر پسٹ فلمونری ventilation جو کہ ہم نے پڑھا جو کہ ہم نے respiratory function میں پڑھا diffusion of O2 and CO2 CO2 اور O2 کا diffusion ہونا یا diffusion کرنا کہاں پہ الویولائی اور بلڈ میں ٹرانسپورٹ of O2 and CO2 to the farm or to from tissue to and from tissue ٹرانسپورٹ of O2 and CO2 to and from tissue ٹرانسپورٹ of O2 and CO2 کا کرنا CO2 اور O2 کا ٹرانسپورٹ کرنا اکسیجن اور کاربن ڈائکسائٹ کا ٹرانسپورٹ کرنا ٹیشو میں یا ٹیشو سے regulation of regulation of oxygen and کاربن ڈائکسائٹ in blood and tissue ڈائکسائٹ ڈائکسائٹ کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کی ڈیفیوجن کے لیے responsible نہیں ہوتا یا اس میں involve نہیں ہوتا یا اس میں help نہیں کرتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں non-respiratory function لیکن لیکن جو air یا oxygen ہم inhale کرتے ہیں چونکہ in air میں oxygen میں کیا ہوتا ہے محتلی قسم کے impairment impairment یا bacteria involved ہوتا ہے جو کہ محتلی قسم کے bacteria یا dust particle موجود ہوتا ہے اس میں تو respiratory function میں جو non-respiratory function ہے تو respiration میں جو non-respiratory function ہے اس کی وجہ سے air کی filtration ہوتا ہے air کی protection ہوتا ہے یا olfiction ہوتا ہے یا ocalization ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہے non-respiratory function میں involved ہوتا ہے یہ air سے micro organism کو پکڑتا ہے یا micro organism کو kill کرتا ہے اب non-respiratory function میں جو ہمارے ساتھ first one ہے air filtration air filtration میں یہ آتا ہے کہ جب ہم air کو nose کے ذریعے سے inhale کرتے ہیں تو وہاں پہ cilia اور mucos membrane پایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے air filter ہوتا ہے یعنی dust particle جو گند وکٹیا وغیرہ ہے وہاں پہ filter ہوتا ہے پھر protective cleaning reflexes یا ssc reflexes تو protective اس طرح سے یہ protect ہوتا ہے کہ جب ہم air کو oxygen کو inhale کرتے ہے تو وہاں پہ ssc reflex یعنی sneezing cuffing reflex ہوتا ہے تو جب وہ dust particle یا bacteria یا bacteria اندر چھلا جاتا ہے تو ہم direct ہی cuff کرتے ہیں یا direct ہی sneezing کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ particle یا bacteria یا dust particle کیا ہوتا ہے دوبارہ سے باہر آجاتا ہے پھر آتا ہے all fiction all fiction کا مطلب ہے smell کرنا تو all fiction کے ذریعے سے ہم smell بھی کر سکتے ہیں پھر آتا ہے ocalization ocalization یہ جو یعنی یا ocalization یہ جو larynx ہے جس کو ہم sound box بھی کہ سکتے ہیں یا جس کو ہم sound box بھی کہتے ہیں یہ بھی part ہے respiratory system کا ٹھیک جی پھر ہے defense mechanism includes leucocides ان کے cells یعنی natural killer cells macropages dendritic cells اچھ جی یہ جتنے بھی cells ہیں یہ immune system کے لئے ضروری ہے یا immune system میں involved ہوتے ہیں یہ cells کیا کرتے ہیں جب کوئی bacteria lungs میں چلا جاتا ہے تو اس lungs میں جو bacteria پائے جاتا ہے اس کو کھل کرتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے یا اس کو ہتم کرتا ہے regulation of body temperature body کا temperature ہے اس کو regulate کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو air باہر کا air ہوتا ہے environment کا air ہوتا ہے یہ بہت ہی ٹھنڈ ہوتا ہے یہ بہت ہی cool ہوتا ہے جب ہم اس air کو اکسیجن کو through nose inhale کرتے ہے تو nose میں کیا ہوتا ہے اگر یہ direct cool air ہوا چھلی گئی اندر لنگز میں یا الویولائے میں تو یہ الویولائے کو ڈی میچ کرتے ہے تو ہم ایسے کرتے ہے کہ جب ہم nose کے ذریعے سے ہوا کو inhale کرتے ہے تو nose میں سیلیا اور ميوکس ممبرین پائے جاتے ہے جس کے ذریعے سے یہ ہوا یہ کیا ہوتے ہیں یہ وہاں پہ توڑے وام ہوتے ہے توڑا گرم ہوتے ہے پھر اندر چلا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ریگولیشن آف بڑی ٹی 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 بہت ہی ضروری ہے ریگولیشن آف پی ایچ بہت ہی ایمفورٹن ہے لیکن یہ نان ریسپیریٹری پانکشن ہے لیکن ریسپیریشن میں یہ بہت ضروری ہے یہ ہم فورت یر میں کریٹیکل ہیلس نرسنگ میں بہت بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا جی اب ہے ریسپیریٹری ڈیویجن ریسپیریٹری ڈیویجن جو ہے نا یہ ریسپیریٹری ڈیویجن ریسپیریٹری بہت ہی ضروری ہے اس سے بہت زیادہ ایم سی ڈیویج آتے ہے پیپر میں تو اپر ریسپیریٹری ٹریک نوز پیرنگ اور لیرنگ پہ کنسیسٹ ہوتا ہے جبکہ لور ریسپیریٹری ٹریک ٹریک برانکائی برانکیول اور لنگز پہ کنسیسٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ہم نیکس ٹرپک میں بڑی ڈیٹیل سے پڑیں گے اپر ریسپیریٹری ٹریک اور لور ریسپیریٹری ٹریک امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیریٹری سیسٹم نار ریسپیریٹری سیسٹم کی سمجھ آ گیا ہوگا چلو جی نیکس ٹرپک میں ملتے ہے سبسکرائب اور چینل اور پیس تبیل آئیکن اوکی جی اللہ حافظ